موسیقی 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 ایسے ہو رہے ہیں کہ اتنا دنوں تک یہ گنتی جاری ہے سیادہ تر ووٹ جو ہے گنتی ہو گیا ہے لگ بھگ 8-9% ستمن کا گنتی ہو چکا ہے باقی کا جو این سا لے کر 2% جو ابھی گنتی کرنا ہے یہ کہا گیا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والے ہے ممکن کوئی اثر نہیں ہوگا سیتل فردیلنگ میں ویسے 26 تاریک میں کے صبح میں یہ پتہ ہو چکا تھا کہ سب سے زیادہ ووٹ کون سے پارٹی حاصل کیے ہیں اور یہ ہے فیہا پی پولیٹیکل پارٹی فیہا پی پولیٹیکل پارٹی جو ہے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں اور ہارنے والا اس میں تھا سب سے بڑا ہارنے والا تھا اس وقت کارا خیرنگز پارٹے انڈی پی جو لگ بھگ 10 سے لے کر 11 سیٹس کم حاصل کیے ہیں پچھلے فرکی سنگ سے ویسے یہ اوٹسلاخ جو ہے یہ اوفیشل نہیں ہے جب تک یہ بندن فرکلار نہیں ہوگا تب تک یہ اوفیشل نہیں ہوگا اور بندن فرکلار کرنا ایک فرکی سنگ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں ایک سے لے کر دو ہفتے لگتا ہے تو اوکا بے کا فوشتر فندیک سیلوس نے کہا ہے کہ دو ہفتے کے اندر یہ فرکی سنگس اوٹسلاخ جو ہے یہ بندن فرکلار کیا جائے گا اس میں یہ بات تھا کہ جب تک یہ گنتی پورا نہیں ہو جاتا ہے تو یہ بندن فرکلارنگ نہیں آئے گا لیکن اس میں رکاوت بھی یہ آئے ہے کہ ابھی تک گنتی چالو ہے انتونی نستی سپورتھال میں جہاں پر ہوفت ستم بیرو ہے وہاں پر گنتی چالو ہے دیسے نرکس کے نیرڈیشن میں اور وہاں پر بھی کچھ ایسے معاملہ ہوا ہے ہیچہ تانی ہوا ہے لوگ گول مال کرنے کی کوشش کیے ہیں لوگ گلت کچھ گلت کام کرنے کی کوشش کیے ہیں اس بارے میں نیوز میڈیا میں خبریں آئے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ ہو سکتا ہے آج سنیچر کو یہ گنتی پورا ہو جائے گا یا پورا ہو گیا ہے اور لوگ اپنا کام جاری کریں گے کیونکہ سرکار کل سکھ کو یہ کہے ہیں پیشتر پریسیڈنٹ ایسی باودرش ایک ہیر تیلنگ کا مانگ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ووٹوں کا گنتی پھر سے کیا جائے لیکن کل سکھ کو سرکار ستارس ٹیلیفیشن پر یہ کہے ہیں کہ یہ سب آئچلاک جو بھی ہے اسے ماننے کے لیے تیار ہے کسی کا ہار یا کسی کا جیت ہوا ہے ان لوگوں کا ہار یا جیت ہوا ہے یہ سب ماننے کے لیے تیار ہے اور جب بندن فرکلار ہو جائے گا فرکی سنگ کا آئچلاک تو اپنا کام سبھی پھر جاری کریں گے ویسے اوکا بی کا فورشتر ہم آپ سے بتا چکے دو ہفتے کے اندر اگر گنتی پورا ہو جائے گا تو یہ بندن فرکلار کرے گا اور لگ بھگ آگس مہنہ میں نیا سرکار لوگ تھراتی ہے نیا سرکار تھرائیا جائے گا یہ ہم آپ کو بتا دی کہ فیہا پی پلٹیکل پارٹی جو ہے یہ سب سے زیادہ سیٹس سب سے زیادہ سیٹلز حاصل کیے ہیں یہ ہے ٹوینتخ اندی پی جو رخیرنگ پر دائی اس وقت ہے سستین سیٹلز سولہ سیٹلز حاصل کیے ہیں اس کے بعد آبوب ہے نو سیٹلز کے ساتھ انپی ایس کو تین دری سیٹلز یا محفت کرنا آبوب کو آٹھ سیٹلز ہے اخت سیٹلز ہے پہلے کہا گیا تھا سات لیکن انپی ایس ایک سیٹل پراماری بوں میں ہار گئے ہیں تو یہ سیٹل آبوب کے پاس گیا ہے آبوب کو آٹھ سیٹلز ہے انپی ایس کو تین پی ایل اور بیپ دونوں کو دو دو سیٹلز ملا ہے کل ملا کر یہ ایک کابن این انفیف تک سیٹلز ہے ویسے نیاار سرکار بنانے کے لیے باتجیت چالو ہو گیا ہے فیہ پی بات کیے ہیں آبوب کے ساتھ اور انپی ایس کے ساتھ اور کیونکہ آبوب فرکیسنگ سے پہلے ایک سامن ورکنگ دستخط کیے تھے مطلب پی ایل کے ساتھ یہ سب فیصلہ کیے تھے ایک ساتھ مل کر کام کرنی کو تو اس میں کچھ پی ایل یعنی سو مہارجو کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا تو فیہ پی آبوب این پی ایس اور پی ایل یہ باتجیت چالو کر چکے ہیں نیا سرکار بنانے کے واسطے بینس آباس جو سورینام دیس کا امباسادر اندنیسی کے واسطے ہی اس کا دیہانت ہوا ہے یہ بارہ تاریخ دیزمبر دو سو اٹھارا سے امباسادر تھرائیا گیا تھا اندنیسی کا اور یہ ہافی بی کے پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے انہیں امباسادر تھرائیا گیا تھا یہ اپنا دیپلومات سورینام سے دیپلومات انسٹیٹوٹ پر اپنا اپ لائدنگ کیے ہے اور یہ امباسادر تھا اس کا دیہان کیسے ہوا ہے کارن نہیں پتا ہے لیکن مائک نورشالیم جو مینیسٹر بنان سے ساکن کا ہے سوشال میڈیا پر پریوار اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو ہر فارمنگز اور فرنیونگز بیویگن ہافی وی کا اپنا غمی کا اظہار کیے ہے بیتے ہوئے بود کے جو کوفید نیہنٹین کے منیجمنٹ ٹیم کا فرخادرنگ یہ میٹنگ جو تھا اس پہ دیرکٹر سالمو جو ہے سوشال ساکن ان فولکس ہاؤس فیسٹنگ کا یہ کہے ہے کہ جو کریشس اور پویتر شخول جو ہے جون کے پہلی تاریخ سے ان لوگوں کو اجازت تھے دروازہ پھر کھولنے کو اور اپنا کام جاری کرنے کے واسطے اور مینیسٹر اندربیس کا یہ بھی پیشتر کہے تھے کہ جون کے پہلی تاریخ سے سخول بھی کھولا جائے گا لیکن اس میں کچھ بدلاؤ آئے ہیں مینیسٹر فولکس خسون تھے ککلیو پادرہ یسرن یہ کہتے ہیں کہ خطرہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ الاخال سیما پار کر کے فرخی سنگ کے دین یا فرخی سنگ کے آس پاس سورینام دیس میں آئے ہیں اور یہ کوفید یہ کرونا فیروس کا انکوبات سکت ہے جو ہے مطلب جس نے کتنے دن کے اندر یہ پتا چلتا ہے کہ فیروس آپ کے پاس ہے یا نہیں یہ دو ہفتے ہیں فیر تین داخل ہیں تو لوگ فرخی سنگ سے فیر تین داخل کا انتظار کرنا چاہتے ہیں دو ہفتے انتظار کرنا چاہتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اور لوگوں کے پاس یہ فیرونا کرونا فیروس ہے یا نہیں اور اس کے بعد فلائسلا لیا جائے گا اس لیے اب کہا گیا ہے کہ سخول جون کے پہلی تاریخ کو نہیں لیکن ایک ہفتہ بعد جون کے آٹھ تاریخ کو شروع ہوگا کھولا جائے گا اور یہ صرف اقسام کلاسنس کے باستے ہیں باقی کے جو سٹیڈنٹن ہیں لیرلینگن ہیں ان لوگوں کو بتایا جائے گا کب ان لوگوں کو سخول آنا ہے لیکن منسٹر فیریے ہی اندر ویس کا کہا ہے یہ بھی ابھی تک فائنل نہیں ہے پہلے دیکھا جائے گا خطرہ ہے یا نہیں کرونا کے وجہ سے کریشس اور پویتر شخول ہیں جو دیرکٹر سلمو سشالہ ساکن کا کہے تھے کہ جون کے پہلی تاریخ سے یہ سب اپنا کام جاری کر سکتے ہیں اس میں اب رکاوٹ ڈالا گیا ہے اور ایسا بھی ہے اپفانگ انسٹیلنگن کا اور سینیور برکرز جہاں پر بزرگ لوگ رکھے جاتے ہیں یہاں پر ان لوگوں کو بھی اب موقع نہیں ہے کہ کوئی جا کر ان لوگوں سے ملے یعنی بسوک ممکن نہیں ہے اس پر پیر سے رکاوٹ ڈالا گیا ہے ویسے جو 5300 ایس ایڈی لوگوں کو بھرا جاتا ہے جن کو کوفید کے وجہ سے ہانی ہوا ہے یا کام نہیں ہے سالموں کہا ہے کہ یہ پیسہ لوگوں کو بھرا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سیٹویشن دیکھا جائے گا دو ہفتے لوگ انتظار کریں گے اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کرشس اور پویتر شخول کھولا جائے گا یا نہیں ابھی تک کے لیے میں نے سروندر ویس کا کہے ہے کہ جون کے آٹھ ٹارک سے کچھ سا شخول کھولا جائے گا یہ جاری ہوگا یا نہیں یا آنے والے دنوں میں اطلاع کیا جائے گا ایک باروی شخص ہے باروی کوفید پوزیٹیف خطستہ پرسون سورینام دیس میں ہے اور یہ ایک فرانس خویانہ سے آیا ہوا آدمی ہے جو فرانس خویانہ سے البینہ ہو کر شہر میں سورینام دیس میں شہر پرواریبو آئی ہے یہ فرکیسن کے دن مائے کے پچیس تاریخ کو ہوا ہے یہ آدمی یہاں پر آئی ہے ان کے طبیعت ٹھیک نہیں تھے اپنے ماں کے ساتھ ہاؤس آٹس گئے ہیں اور ہاؤس آٹس ان کے پوچھتاچ کرنے کے بار یہ کوفید تیم کو تار کیے ہیں اندر شک کے واسطے اور خوشبین سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ پوزیٹیف ہے ان کے پاس یہ کرونا فیروس ہے ان کو وانیکا کا سٹریخ سیکن ہاؤس سیکن ہاؤس وانیکا ریخیونال سیکن ہاؤس وانیکا میں علاج کے واسطے رکھا گیا ہے اور ان کی ماں جو ہے ان کو بھی کارانتینہ میں رکھا گیا ہے خوشبین کیا جاتا ہے کونٹیکٹریسنگ ہو رہا ہے افتیلنگ ایپی دمیالوخی کے ذریعے کہ کون سے لوگوں سے یہ آدمی ملا ہے اور یہ پتا چلا ہے جس بوٹ جس جہاد کے ساتھ وہ سیما پار کر ندی پار کر آئیے سورینام دیس میں یہ بوٹسمن صرف اس بوٹ میں موجود تھا اور کونٹیکٹریسنگ جاری ہے کون سے لوگوں سے یہ آدمی ملے ہے اس کا مطلب یہ ہے اس وقت سورینام دیس میں دو ایکٹیف کیسز ہے دو لوگ ہیں جس کے پاس کرونا فیروس ہے میں نے سیری فن فالکس خسونت ہے جو ہے جنتہ سے کہتے ہیں کہ یہ کووید مات ریخلن یہ ابھی تک لاغو ہے اس پر ضرور آپ غور کیجئے اپنے خود کا زندگی اور دوسرے کے زندگی آپ خطرے میں مرڈ ڈالیے ویسے نسی سی ایر کا جو کوارڈیناتور ہے جیری سلین خار اور دی ان فی نیچنال فیل خیت کا دیریکٹر دانیال فیرہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو الاخال سیما پار کر کے سورینام دیس آئے ہیں فرکی سنگ کے دن یا فرکی سنگ کے آس پاس جیری سلین خار کہتے ہیں کہ 18 اخت دن الاخال لوگو کو کارانتین میں رکھا گیا ہے لیکن نشنال فائلخیت کا دانیالا فیرہ اور جنیس لینکارت کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ اتھارا سے اور زیادہ لوگ سرینام دیس آئی ہے اس لئے خطرہ ہے تو آپ سودھان رہیے اور یہ فائلخیتس ماات ریگلن گزندھائیتس ماات ریگلن جو کوفید کا ہے اس پر ضرور آپ خور کیجئے ایک اور بات ہم آپ کو بتا دے یہ ری پاتریامتن جو ہے جتنے لوگ کہے تھے کہ یہ سب ووٹ کرنا چاہتے ہیں 25 تاریخ ماہ کو ان لوگوں کے لئے خاص بندبس کیا گیا تھا 216 لوگ 216 لوگوں کو موقع دیا گیا ایسا پہلے متواہ ہوا ہے اتحاس میں کہ ایسا ہوا ہے کہ کارانتین میں لوگ رکھا گیا تھا ان لوگوں کو موقع تھا ووٹ کرنے کے واسطے سورینام دیس میں پانچ نئے وکیل ان لوگوں کو تلاتن ہوا ہے ان لوگوں کو نیوکتی ہوا ہے مریے دوبوا پاملا کرخ رووینا گوگلی درک فیرا اور ابیگیل فان آمس درے بود کو بےیدگیں ہوا ہے ہوف van جستیت سپر پانچ نیا بکیل اپ ہے سورینام دیس میں ورنیمند ہوف پریسیدن ایوان رسول باکس ان لوگوں سے کہا ہے کہ ایک چلتا ہوا ترین میں آپ قدم رکھے ہیں اور راستے میں کافی رکاوت ہے رکاوت ایک ہے کرونا فیروس کوفید نیخنطین اور دوسرا رکاوت ہی کہ کئی دینوں سے دیور بار دوس جو ہے ہوف van جستیت سی کے پاس یہ سب ہرتال کر رہے ہیں یہ سب کام نہیں کر رہے ہیں لیکن رکاوت جو بھی ہے اپنا کام آپ کو کرنا ہے اور جنتا کا مدد کرنا ہے جنتا کو نیای دلانا ہے ان لوگوں کے حق کے لئے آپ کام کریں گے تو اس میں آپ لوگوں کو پورا طور سے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنا جو جانکاری ہے گیان جو ہے اس کو آپ کو بڑھانا بڑھانا چاہیے اور گیان آپ کو حاضر کرنا چاہیے اپنے کام کے کرتے سمجھے ویسے جو لوگ اپنا حق کے لئے لرائے کرتے ہیں ان لوگوں کا مدد آپ کیجے اور پورے ایمانداری اور لگن کے ساتھ آپ دوسرے کا مدد کیجے جو کام آپ کریں گے اس میں آپ کا جو جنون ہے یہ دکھائے دینا چاہیے یہ ورنیمن ہوف پریسیدنٹ یہ نیا پانچ وکیل سے کہے ہیں سام ویرکنگ کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں باتچیت ہو چلا ہے باتچیت ہو چکا ہے ہو رہے ہیں فیحہ پی آب آپ این پی ایس اور پی ایل کے درمیان سام ویرکنگ ہو رہے ہیں نیا سرکار بنانے کے لئے اس میں کیا ہوگا یہ آنے والی ہفتہ کا پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک لاش ملا ہے ایک لاش ملا ہے اور یہ ہے سادت ہاں کا اختندر تحیار بودھ کے شام کو ایک ان کا لاش ملا ہے اوست ویسٹ فر بیندنگ پر موریکو کریک پوتریبو جہاں پر ہے علاقہ کومویل میں یہ ایک گاڑی کے آس پاس میں ایک گاڑی بھی وہاں پر ملا ہے اور گاڑی کے کچھ ہی دور پر یہ لاش ملا ہے یہ پورا طور سے خراب ہو گیا تھا یہ پتہ چلا ہے کہ آس پاس کا ایک جنتہ جو ہے میں کے پچیس تارک ایک گاڑی یہاں جنگل میں دیکھے تھے پولیس کو اس کے بارے میں وہ جا کر بتائی تھے لیکن پولیس وہاں پر گئی ہے گاڑی دیکھ کر چلا گیا یہ سوچ کر کہ شاید کوئی وہاں پر روکا ہے ابھی وہاں سے چلا جائے گا لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ دو دن بعد جب گاڑی وہاں پر ابھی موجود تھا اور گاڑی جلا ہوا تھا تو یہ شخص جو پہلی متوا جو پہلے پولیس کو جا کر ریپورٹ کیے تھے یہ پھر سے پولیس کے پاس گئی ہے اور پولیس تب یہ چاند بین شروع کیے ہیں یہ گاڑی جلا ہوا تھا اس میں کسی نے آگ لگائے ہیں یہ گاڑی پورا طور سے جل گیا ہے اور یہ لاش کچھ دوری پر ملا ہے وہاں پر ایسے بدبو آ رہے تھے اور کھوچ بین کے بعد یہ لاش ملا ہے جو پورا طور سے خراب ہو گیا تھا ویسے یہ سادات ہا جو اختندر تخیار کا ہے پولیس کو شک ہے کہ اس کا جیون ساتھی ایک کبان جو ہے کبا کا آدمی ہے یہ اس کا قتل کی ہے پولیس اس آدمی کا تلاش کر رہے ہیں گاڑی جو ہے اور لاش دونوں پولیس کب سے ملیے ہیں اور کھوچ بین جاری ہے افدیلنگ کپیتال ڈلکٹن کے ذریعے ایک اور لاش ملا ہے مہندر کمار ننہو کا ستاون سال سیف ننفیف تخ یار کا یہ سکھ کو یہ بوری طرح سے گھائل عوستہ میں ان کو لوگ پائے ہیں گھائل حالات میں ان کے بیرخوک ان کے مکان کے بیرخوک میں ان کا بیٹا ان کو پائی ہے یا فاویخ میں یا حادثہ ہوا ہے یہ پولیس کو تار کیے ہیں پولیس جہاں پر آئی ہے امبولانس کو تار کیے ہیں لیکن امبولانس کو آتی آتے اس آدمی کا دہانت ہو گیا ہے اوپن بار مینستیری کے کہنے پر یہ لاش جو ہے کب سے میں لیا گیا ہے پولیس کو شک ہے کہ اس کا قتل ہوا ہے لیکن کس نے کیا ہے ابھی تک نہیں پتا ہے کوئی کلو نہیں ہے گھر میں چوری نہیں ہوا ہے صرف اس آدمی کا گاڑی جو ہے مچو بچی پاخیرو جو ہے یہ لا پتا ہے یہ پولیس جو ہے اس معاملے میں خوجبین کر رہا ہے اس حادثے میں مہندر کمار ننہو سیف نمفیف تحیار اس کا دہانت اس کا قتل ہوا ہے یہ آخری خبر ہے آج ساتھ دیمی شکریہ نمسکار اور خدا حافظ موسیقی